آج ایران والوں نے ایک بار پھر ازرائیل اور امریکہ کو بڑا دھچکہ دے ڈالا ہے جہاں ایران کے نیوکلر ہتھیار کا چرچہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہیں ایک اور خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اب ایران کے ڈرون کا چرچہ بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ایران کے کمانڈر کہہ رہے ہیں اور وہ لگاتار بیان جاری کر رہے ہیں کہ ہمارے خطرناک ڈرون پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور جس طرح اس نے یوکرین جنگ میں تباہی کی اور سارا کا سارا وزن روس کے پلڑے میں ڈال دیا جس کے بعد ایرانی ڈرون پوری دنیا میں مشہور ہو گئے پہلے تو پوری دنیا والے یہ کہتے تھے کہ ایران کے ڈرون اور مزائل اتنے طاقتور نہیں ہیں سب ممالک والے ایران کے مزائل ڈرون کا مزاق بناتے تھے لیکن جب سے ان لوگوں نے اور ان ممالک نے یوکرین جنگ میں ایرانی ڈرون کی تباہی دیکھی ہے تب سے پوری دنیا میں ایران کے ڈرون کا ڈنکا بچ رہا ہے اور اسرائیل نے بھی یہ رپورٹ جاری کی تھی کہ پچاس سے زیادہ ممالک ایران سے ڈرون خریدنا چاہتے ہیں اور وہ خرید بھی رہے ہیں اور آج ایران کے ایک جنرل نے بھی رپورٹ جاری کر دی ہے جو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ رپورٹ السہر نیوز نے جاری کی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کا ڈنکا بجا ہوا ہے فوجی اموار میں ایران کے سپرین کمانڈر کے مشیر نے کہا ہے کہ غاست زہونی حکومت اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ ایران قومی سلامتی اور قومی مفادات کے دفعہ میں اپنی کسی کوشش سے راگا نہیں کرے گا فوجی اموار میں ایران کے سپرین کمانڈر کے مشیر برگیڈیر امیر حتمی نے شہید ستاری سائنس ٹیکنالوجی یونیورسٹری میں منتقد شہدہ شہزاد سہزائی آف وار ایڈوکیشن بورڈ کے اکیسویں کورس میں کہا ہے کہ ایران نے مزائل تیوانائی کے شعبے میں مختلف اقسام دوری دکت اور تربیت کے تبار سے مسالی تیوانائی حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ ڈرون تیاروں کے شعبے میں ایران دنیا کے پانچ بتر ملکوں میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس سلسلے میں چھوٹے دعوے اور پروپاگنڈے بھی کیے جا رہے ہیں مگر ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کا ڈنکہ پوری دنیا میں بجا ہوا ہے اور اس شعبے میں ایران کی تبینائی کا اطراف کیا گیا ہے فوجی اموار میں ایران کے سپرین کمانڈر کے مشیر برگیڈیر امیر حتمی نے کہا ایران کی جنگی تیاروں اور ہیلیکیپٹروں کی دیکھبال اور اس کی تعمیر کے شعبے میں بھی ایران کی گریفت اور ترقی بہت زیادہ مضبوط ہے اور تقید کی کہ علاقائی اور عالمی سطح پر ایران کے دفاعی ہتھیار قابل ذکر اہمیت کے حامل ہیں اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے اوپر کوئی بھی دشمن حملہ نہیں کر سکتا اگر کسی بھی دشمن نے کوئی ہماکت کرنے کی کوشش کی تو ایران والے ان کو مو توڑ اور دھول چٹانے کی طاقت رکھتے ہیں